نماز کیسے پڑھی جائے کہ وہ اللہ کو راضی کر دے مقبول نماز کونسی ہوتی ہے نماز میں اللہ سے ملاقات کیسے کی جائے یہ وہ سوال ہیں جو کب سے تمہارے ذہن میں کھنک رہے ہیں لیکن تمہیں جواب نہیں مر رہا ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم نماز میں بہت دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہو پھر بھی تمہارا دھیان ہٹ جاتا ہے تم قربِ الٰہی اور اللہ کی ملاقات کو محسوس نہیں کر پاتے اپنی نماز کو بہتر کیسے بنایا جائے نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نماز پڑھنی کیوں چاہیے اس کے پیچھے کیا راز کیا حکمت پوشیدہ ہے کیا فائدہ ہوگا اس سے جب تک ہم نماز کا مقصد اور نماز کے حکم کے پیچھے چھپی حکمت نہیں جانیں گے ہم کبھی دل سے نماز ادا نہیں کر سکیں گے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نماز کا حکم کب آیا تھا اور کیوں آیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد خوف اور خشیت کا سما تھا آپ خوف کے مارے حضرت خدیجہ سے کہتے تھے کہ مجھے کمبل اڑھا دو پھر وحی کا سلسلہ منتقب بھی ہوا لیکن پھر تیسری ہی وحی میں اللہ تعالیٰ نے سورت مضمل کی پہلی نو آیات آپ پر نازل فرمائی تھی اور ان میں پتہ ہی کیا کہا تھا نماز کا حکم دیا گیا تھا جن کا اردو ترجمہ یہ ہے اے چادر میں نپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجئے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے ہم آپ پر انقریب ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت خوب ہے حقیناً دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کی ہو رہی ہے وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو بنا لیجئے اپنا کارساز کیوں تیسری ہی وحی میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا تھا وحی بھی تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تھی پھر نماز کا حکم کیوں اتنی جلدی دیا گیا کیونکہ وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پریشانی اللہ کو نہیں بتا سکتے تھے بلکہ اللہ کلام کرتا تھا آپ سے اللہ نے ان کو نماز جیسا توفہ دیا کہ وہ اپنی پریشانی اللہ کو بتایا کریں اللہ سے کلام کیا کریں جہاں اور کوئی نہ ہو دنیا سے کٹ جائیں بلکہ تنہا ہو کہ اللہ کے پاس پیش ہوں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ دن کے وقت تو تمہیں اور بھی کام ہوتے ہیں پتہ ہے یہ کون سے کام تھے دین کے کام دین کے لئے اللہ کے لئے مشکلات جھیلنے والے کام سرہ سر اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام لیکن پھر بھی اللہ نے تنہائی میں ملاقات کا حکم کیوں دیا اس لئے کہ آپ کو جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں قرآن پر عمل کر رہے ہیں لیکن لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں اس طرح سے تمام الجنوں سے دوری کا حل صرف نماز ہے کہ جو چاہے اللہ سے مانگ لو جو بات منمانی ہے منوالو قرآن میں اللہ نے حکم اتارے حکمت اتاری اپنا کلام اتارا لیکن وہ ہمارا کلام بھی سننا چاہتا ہے اسی لئے تو فوراں اس نے خصے کلام کروانے کا بھی بندوبست کر دیا وہ جانتا ہے کہ ہم پریشان ہوں گے ہمیں سیدھی راہ ڈھونڈنے میں مشکل آئے گی ہم ڈھونڈیں گے کہ کوئی ہو جس سے مسئلہ شیئر کیا جائے جس سے مشورہ کیا جائے جس سے مدد مانگی جائے تو سب پریشانیوں سے بچنے کے لئے ہی تو ان سب سوالوں کے دروازے نماز کی صورت ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے کھول دیئے ہیں جب جی چاہے اللہ سے مانگ لو اس سے پوچھ لو اس کو بتا دو جب ہم کسی بہت بڑی شخصیت سے ملاقات کے لئے جاتے ہیں ہم تیار ہو کر اپنا ہلیہ سوال کر ہم یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ اگلے کی شایان شان ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے بھی اپنی ملاقات کے لئے تیاری کا ایک طریقہ بنایا ہے پتہ ہے وہ کیا ہے وضو کرنا پاک صاف کپڑے پہن کر پاک صاف ہو کر مجھ سے ملاقات کے لئے آ جاؤ اور پتہ ہے ملاقات کس جگہ کرنی ہے اپنے دل میں تو کیا کرنا ہوگا پھر دل کو پاک کرنا پڑے گا گناہوں سے پاک لیکن اگر آپ گناہگار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ اب تو آپ کو ہر صورت نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ نماز خود آپ کی گناہ چھڑوائے گی پتہ ہے کیسے وہ ایسے کہ جب آپ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اس کی عادتیں آپ میں بھی رچنے بسنے لگتی ہیں کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو کیا ہوا اگر نماز کو اپنی صحبت بنا لیا جائے اللہ سے ملاقات کر رہے ہو نماز میں اللہ سے دوستی کر رہے ہو تم گناہگار کیسے رہ سکو گے تم تو رفتہ رفتہ پاک ہوتے جاؤ گی خود بخود تم میں نور آنے لگے گا اللہ کی صحبت کا نور پھر جب بار بار ملاقات کے لیے جاؤ گے تو ایک وقت آئے گا کہ تم نور سے بھر جاؤ گے پھر گناہ تو سارے ختم ہو جائیں گے پھر دل پاک ہو جائے گا پھر اس دل میں سب سے زیادہ پاک ذات سمائی جائے گی تب تم کس قدر مالدار ہو جاؤ گے اور پتہ ہے نماز تو ہے ہی فقط دعا ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سے مانگا جائے ان سے سوال کیا جائے اللہ کو اپنے مسئلے اور پریشانیاں بتانی ہوتی ہیں کہ وہ ان کا حل نکال کر ہمیں تھما دیں مثال کے طور پر آپ کو کچھ چاہئے آپ کے ذہن میں پہلا جہرہ اس شخص کا آئے گا جو آپ کی ہمیشہ مدد کرتا آیا ہے اور اس کے پاس وہ چیز بھی موجود ہے مثال کے طور پر پیسے چاہئے آپ کا انسار گھر کے پیسوں پر ہے آپ والد یا والدہ کے پاس چاہیں گے اور ان سے مانگیں گے اور آپ اس لمحے خود بخود لا شعوری طور پر ان کی تعریف کرنے لگیں گے یا ان کا خیال رکھنے لگیں گے بلکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے نماز میں مانگنا کیسے سکھایا ہے سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اس کو خوش کرنا چاہا پھر آپ نے سنا پڑھنی ہے سبحان اللہمہ و بہم دکھ و تبارک سمک و تعلیٰ جد دکھ و لا الہ گئی رکھ آپ نے کہا اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیز کی بیان کرتا ہوں اور تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی محبود نہیں آپ نے پھر اس کی پاکی اور بڑھائی بیان کر کے اس کی تعریف کی پھر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین آپ نے پھر اس اللہ کی تعریف کی ار رحمان الرحیم آپ نے پھر اس کی تعریف کی پھر میں نے کیا امد دین آپ نے اس کی ملکیت کا اعتراف کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنے لئے مانگا جس کی آپ کب سے تمنا کر رہے تھے آپ نے کہا آپ نے اپنے لئے حدایت مانگی پھر آپ نے قرآن پڑھا اللہ کا کلام پھر آپ رکو میں گئے آپ نے پھر اس کی پاکی بیان کی آپ نے کہا سبحان رب العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا پھر آپ نے اپنے لئے دعا مانگی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اکفر لی پاک ہے تو اے اللہ اے ہمارے رب اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے پھر آپ رکو سے اٹھے آپ نے اللہ کی تعریف کی سمع اللہ علم الحمد اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن پیہ اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے تعریف بہت زیادہ پاکی ذا جس میں برکت کی گئی ہے پھر آپ سجدے میں گئے پھر اس کی پاکی بیان کی سبحان رب العالی پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے پھر آپ نے سجدے میں اپنی پریشانی بتائی اپنے لئے اللہ سے جو چاہا مانگا پھر آپ تشہد کی طرف آئے آپ نے کہا اتیات للہ وصلبات وطیبات السلام علیک ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا علی عباد اللہ وصالحین اشہد اللہ الہ اللہ وشہد انہ محمد عبد ورسول میری تمام کولی فیلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو ہم پر اور اللہ کے دیگر نیک بندوں پر بھی سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں آپ نے تحریفی کلمات کہے پھر آپ نے درود پڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جن کے توسط سے آپ کو نماز کا یہ توفہ ملا اور پھر سب سے آخر میں آپ نے پھر اللہ سے اپنے لئے دعا مانگی آپ نے کہا بلاشبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا بس تو اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما یقیناً تو بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے آپ جو چاہیں اپنے لئے پھر دعا مانگ سکتے ہیں جزاک اللہ امید میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل ٹرینڈی ایڈٹس سبسکرائب کریں اللہ حافظ